والکم تو مائے چینل لرن کوڈ آج کس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم فنکشن کی ہیلپ سے ایک بیسک کلکولیٹر سی پلس پلس کے اندر کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سی پلس پلس کا بیسک جو جو فنکشن ہیں انٹ مین کا اور یہ لائبریریز وغیر انکلیوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں تو یہاں سے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم فنکشن کریئٹ کیسے کرتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک فنکشن کر لیتا ہوں وائڈ ایڈ اور اس کے اندر میں یہاں پہ دو نمبرز کا ایڈیشن کر دیتا ہوں میں نے اس فنکشن کا نام ایڈ رکھ دیا اور یہاں پہ میں دو نمبرز کا ایڈیشن رکھ دوں گا تو میں لیتا ہوں انٹ اے یا میں یوزر سے لے لوں گا اور ایک لیتا ہوں انٹ بی میں کہتا ہوں سی ان اے سی ان بی اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں ایک اور ویریبل لیتا ہوں int result اور اس کے اندر میں کر دیتا ہوں a plus b اب کیا ہوگا result کے اندر a اور b کا جو answer ہوگا وہ automatically result کے اندر آ جائے گا اور میں یہاں پہ c out کر دوں گا the result is اور یہاں پہ result کو print کر دوں گا اور اب اگر میں اس function کو اس main کے اندر call کروں تو یہاں سے اس طرح میں call کروں گا اور اوپے میں نے function کو declare بھی کرنا ہے تو declare کرنے کے لیے میں کیا لکھوں گا void add اور اس طرح اگر میں اس کو save کر کے ایک بار run کروں تو میرے بس compile ہو رہے یہ تو میں یہاں پہ پہ پہلا نمبر لکھوں گا اپنا 2 دوسرا نمبر میں لکھتا ہوں 3 تو یہ دیکھیں میرے پاس answer آ گیا ہے the result is 5 تو اس طرح میں یہاں paste کو copy کر کے چار بار paste کرتا ہوں اور اس کو میں ایک بار میں subtraction کے لیے لے لیتا ہوں ایک بار میں multiplication کے لیے لے لیتا ہوں اور ایک بار میں devian کے لیے لے لیتا ہوں تو یہاں پہ صرف result کے اندر ہم جو operation ہے وہ change کرتے رہیں گے subtraction میں ہم یہاں پہ minus کر دیں گے multiplication میں یہاں پہ ہم ان دونوں کو multiply کر دیں گے اور devian میں ہم یہاں پہ divide کر دیں گے اور یہاں پہ ہم چاروں کو باری باری call کر لیں گے sorry ان کے name بھی ہم نے change کرنے ہے اس کا sub نام ہے یہاں پہ ہم sub لکھیں گے اس کا نام مل تھا اور اس last والے کا نام div تھا اور یہاں پہ اوپر اسی طرح ہم ان کو بھی call کر لیں گے تو میں یہاں پہ اگر call کروں sub مل اور div اگر میں اس کو save کر کے دوبارہ run کروں تو میں اپنا پہلا نمبر لکھتا ہوں two دوسرا نمبر لکھتا ہوں three میرے پاس result آ گیا five اب میں دوبارہ اپنا پہلا نمبر لکھتا ہوں two دوسرا نمبر لکھتا ہوں three میرے پاس result آ گیا minus one کیونکہ یہ دونوں آپس میں minus ہوئے ہیں رکے میں آپ کو یہاں پہ handle لگا دیتا ہوں تاکہ یہ next line میں اب میں اس کو دوبارہ سے run کرتا ہوں پہلا نمبر میں لکھتا ہوں two دوسرا three تو میرے پاس result five آیا اب دوسری بار میرا function کونسا call ہوگا یہ sub والا تو میں پہلا نمبر لکھتا ہوں three دوسرا میں لکھتا ہوں two تو میرے پاس result آ گیا one کیونکہ دونوں منس ہوئے ہیں اب function کونسا call ہوگا مل والا تو اس کے لئے میں پہلا نمبر لکھتا ہوں three دوسرا نمبر لکھتا ہوں two تو میرے پاس three cross two six answer آ گیا اور اس کے بعد divide والا function call کرنا ہے تو اس کے لئے میں پہلا نمبر for example five لکھتے تھا ہوں اور دوسرا نمبر بھی five لکھتے تھا ہوں تو میرے پاس result آ گیا one تو five divided by five is equal to one ہوتا ہے تو اس طرح ہم ایک basic سا calculator بنا سکتے ہیں آپ کو میں ایک task دیتا ہوں کہ آپ یہ کریں کہ اگر user one press کرے تو add ہو اگر user two press کرے تو subtraction ہو three press کرے تو multiplication ہو اور four press کرے تو devian ہو تو ہم next ویڈیو میں وہ کام کریں گے لیکن اگر آپ کوشش کریں کہ آپ خود وہ کام کریں اگر آپ کا وہ کام ہو جائے تو آپ comment میں ایک بار اس کا code بھی ہے جو paste کر دیں اور جس کا سب سے best code ہوگا پھر ہم اس کو چیک کریں گے تو I hope آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی موسیقی